اور مشرق اور مغرب کے کفر کی راہ میں اگر اللہ نے کوئی آخری چٹان قائم کی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے یہ پاکستان کی ریاست ہے آج پریزیڈنٹ بوش کہتا ہے بدبخت کہ ہم دنیا میں مسلمانوں کو ہر قسم کی عبادت کرنے کی اجازت دیں گے لیکن ہم دو چیزوں کی اجازت مسلمانوں کو نہیں دیں گے کہ یہ شریعت کی بات کریں یا خلافت کی بات کریں بوش سن لو آج ہم خلافت کی بات کر رہے ہیں اور ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو روک کے دکھاؤ یہ اللہ کے حکم سے اللہ کا دین نافذ کرے گیا انہوں نے 1948 کے بعد کہا تھا 47 کے بعد کہا تھا کہ یہ پاکستان بچے گا نہیں اللہ کے فلسن بچے ہوئے 1971 کے بعد جب غداری سے انہوں نے چوٹ لگائی انہوں نے کہا پاکستان بچے گا نہیں اللہ کے فلسن بچے ہوئے جب ہم نے سوفیٹ یونین سے ٹکر لی دنیا نے کہا اب تو پاکستان بچے گا نہیں ہم ہیں وہ نہیں ہیں جب ہم نے ایٹمی پروگرام اپنا شروع کیا تو ہنری کسنجر لاہور میں آ کے تھریٹ کرتا ہے نائنٹین سکسٹی سیون میں جو سب سے بڑی چوٹ ہمیں لگی کہ جب انہوں نے اسرائیلیوں نے بغیر کسی اعلان کے تین مسلمان ملکوں کو ایئر فوس اور آرمی کو تباہ کر کے رکھ دیا جارڈن سیریا ایجپ مسلمان ملکوں کی فضائیہ زمین پہ ہی تباہ ہو گئی عید کے دن انہوں نے حملہ کیا جب مسلمان عید منا رہے تھے اور مسلمان ملکوں کی فضائیہ تباہ ہوتی ہے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمان ملک اب اسرائیل کے قبضے میں چلے جائیں گے پاکستان ایر فوس سے مدد طلب کی جاتی ہے پاک فضائیہ کی دستیں جاتے ہیں اور اللہ کے حوم سے ہم اسرائیلیوں کو بار کے گراتے ہیں وہاں پہ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اللہ کے فضل سے نیوکلیر ایکسپلوجن کیا اور اللہ کے فضل سے انڈونیشیا سے لے کر مراکو تک مسلمانوں نے اس طرح چراغاں کیا جیسے پوری اموت مسلمہ میں عید کا دن اس دن تھا اٹھائیس مائی نائنٹین نائنٹی ایٹ اس دن فلسطین کے بچوں نے اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا تھا ناو بیار نیوکلیر پاہ ڈونٹ لکک اٹھا سٹونز این آر ہانڈز ڈونٹ لکک اٹھا سٹونز این آر ہانڈز